نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمایش دوستو آپ کی فرمایش میں میں آج آپ کی ایک فرمایش پھری کرنے جا رہا ہوں تو دوستو آج میں بتاؤں گا آپ کو کی گیلے ڈیو لس ہاں دوستو گیلے ڈیو لس کی کھیتی کس طرح سے کریں کس طرح سے زیادہ زیادہ منافع کمائے ہاں دوستو یہ بہت ہی فائدہ کھیتی آپ ضرور اس کی کھیتی کیجئے کس طرح کی زمین پڑھتی ہے کس طرح کا اس میں جلوائی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ میری چینل کو پہلی وار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور اپنے سجاؤں اور شدہ بھومی اور جلوائی دوستو سب سے پہلے تو جس بھومی میں آپ گیلے ڈیو لس کی کھیتی کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نزدیک کرسی سنستان میں جا کر بتائیے کہ میں اس کی کھیتی کر رہا ہوں تو ویگانک لوگ مٹی پریکشن کے بعد آپ کو بتائیں کہ اس میں کس طرح کی کمی ہے یا سب کچھ ٹھیک ہے وہ مٹی پریکشن کے بعد بتائیں گے گیلے ڈیو لس کی کھیتی سبھی پرگاہ کے مردہ میں کی جاتی ہے کنتو بلوی مٹی مردہ جس کا پی ایچ مان پانچ دسملہ پانچ سے چھ دسملہ پانچ کے مدد ہو تطھہ جواز میں پردارد کی پرشور ماترہ ہو ساتھی بھومی میں جل نکاس کا اچھت پربند ہو سربطم ہوتی ہے کھلا اس تھان جہاں پر سورج کی روشنی صبح سے شام تک رہتی ہو ایسے اس تھان پر گیلے ڈیو لس کی کھیتی سفلتا پر وقت کی جا سکتی ہے اس کی کھیتی ہیتو تاپمان جو ہے سولہ ڈگریز انٹیگریٹ تطھہ ادھیک تاپمان جو ہے تیس سے چالیس ڈگریز انٹیگریٹ اپیوک ہوتا ہے اس میں پھول آنے پر برسات نہیں آنی چاہیے گیلے ڈیو لس کی کھیتی سبھی پرگار کی بھومی میں کی جا سکتی ہے جہاں پر پانی کا نکاز اچھا ہوتا ہے لیکن بلوئی دھومت بھومی سروتہ مانی جاتی ہے دوستو گیلے ڈیو لس کی انٹ چھیل پر جاتی کونکونسی وہ میں بتا دوتا ہوں لگ وقت دس ہزار قسم ہے لیکن کچھ موقع پر جاتی کی کھیتی اور تر بردش کے میدانی شہطر میں ہوتی ہے جیسے کی سنو کوئین سیلویا اپیز بلاس میں بکس گلوری ٹیبلر جیکسن لیلے گولڈ بسمل روج سپائٹر کوشکار لینکین ڈے پیٹریسیا جارج میسوری پیٹر پیرز کینگ کیپرز کیلو میگو کوئین اگنی ریکھا پوسا سوہا گین نجرانا آرتی اپسرا شوہا سپنا یوم پونہ میں آدھی ہے ایسے تو میں آپ کے بھومی کی بارے بتا چکا ہوں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جس کھیت میں گیلو ڈیولس کی کھیتی کرنی ہو اس کی اچھی سے دو سے تین بار اچھی سے جتائی کریں ہا دوستو یہ بھومی تیاری کرنا آپ کو دو سے تین بار جتائی کریں مٹی کو بھور بھورو بنا لینا چاہیے اس کے لیے کھیت کی گہرائی جتائی کرنی چاہیے کیونکہ اس کی جڑے بھومی میں ادھگ گرائی تک نہیں جاتی ہے گیلو ڈیولس کی کھیتی گھنکندوں یعنی کار مرچ دورہ کی جاتی ہے وہ آئی کرنے کا صحیح سمیں مد اکٹوبر سے لے کر نومبر تک رہتا ہے کس موقع ان کے فول کھیلنے کے سماعے یا انصار اگیتی مد اور پیچھے ہیتی کی حساب سے الگ الگ کیاریوں میں لگایا جاتا ہے دوستو گیلو ڈیولس کی انت چھیل پر جاتی کن کن سی وہ میں بتا دوتا ہوں لگ بھگ دس ہزار کس میں ہے لیکن کچھ موقع گیلو ڈیولس پرتی ہیکٹیر بھوائی ایک ہکڑ بھومی کندو کے روپائی ہیتو لگ بھگ دو لاکھ کے کندو کی آفشکتہ ہو پڑتی ہے یہ ماترہ کندو کے روپائی کی دوری پر گھڑ بڑھ سکتی ہے کندو کا شودھن بیویسٹن کی شنی دسم لو شنی دو پرتیشت کی گھول میں آدھا گھنٹہ ڈبا کر چھائے میں سکھائیں وہ بھوائی یا روپائی کرنی چاہیے کندو کی روپائی کا اتم سمیں اتر بھارت کے میدانی چھیتر میں ستمبر سے اکٹوبر تک ہوتا ہے کندو کی روپائی لائن میں کرنی چاہیے شودھت کندو کو لائن سے لائن اہم پودھے سے پودھے کی دوری بیس سینٹی میٹر اتھات بیس گونیا بیس سینٹی میٹر کی دوری پر پانچ سینٹی میٹر کی گہرائی پر روپائی کریں روپائی سے نیرائی گھڑائی آسانی ہوتی ہے نقصان بھی کم ہوتا ہے دوستوں کل چار سے پانچ نیرائی گھڑائی کی آوشکتہ پڑتی ہے دوستوں یہ بہت فائدے کی کھیتی ہے اس کو ضرور کریں زیادہ پیسہ کمائیں دو بار مٹی پودھے پر چڑھائی جانی چاہیے اسی میں نائٹروجن کا پریوگ ٹاپ ڈریسنگ کے روپ میں کرنا چاہیے تین پتی کی سٹیج پر پہلی بار و چھ پتی کی سٹیج پر دوسری بار مٹی چڑھائی جاتی ہے خاد اور اور ورک کی ماترہ سڑی خاد جو ہے پانچ کیلو گرام پرتی ورگ میٹر نائٹروجن تیز گرام پرتی ورگ میٹر فاس پورس بیس گرام پرتی ورگ میٹر پوٹاس بیس گرام پرتی ورگ میٹر ہونا چاہیے کھیت تیار کرتے سمیں سڑی گوبر کی خاد آخری جتائی میں ملا دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی پوش تتو کی ادھک آوش تا ہونے کے قررن دو سو کلو گرام نائٹروجن چاند سو چار سو کلو گرام فاس پورس تتھ دو سو کلو گرام پوٹاس تت کے روپ میں پرتی ہیکٹر دینا چاہیے نائٹروجن کی آدھی ماترہ فاس پورس کی پوری ماترہ کھیت کی تیاری کی سمیں بیسل ڈریسنگ کے روپ میں دینا چاہیے نائٹروجن کے آدھی ماترہ کندو کی روپ آئی ایک ماہ بعد ٹاپ ڈریسنگ کے روپ میں دینا چاہیے خیتی کی سچائی پہلی سچائی کندو کے انکرن کے بات کرنی چاہیے اس کے بعد سردی میں بارہ دن کے انترال تتھا گرمی میں پانس سے چھے دن کے انترال پر کرنا چاہیے سچائی روپ ائی کے دس سے پندرہ دن کے بعد جب کند انکرن ہونے لگے کا بھراو بھی نہیں رہنا چاہیے انہیں سچائی موسم کے انصار اور شکت انصار کرنی چاہیے جب حصل خودنے سے پہلے پیلے ہو جائے تب سچائی نہیں کرنی چاہیے خلو کی چھٹائی کندو کی بہائی کی پسچات اگیتی کسموں میں لگ وقت ساٹھ سے پیسٹ دن کے مد پیسٹ پیچھتی کسمیں سا سے ایک سو گیارہ پش اتبادن شروع ہو جاتا ہے پش دنڈکاؤں کو کٹنے کا سمیں باجار روگ کی روک تھام اس میں جھلسہ روگ کند ساڑن اہم پتی کی سوکھنی کی بیماری لگتی ہے اس کی نیانترن ہیتوں شنی دسم دو شنی پانچ پردیشت کو اوری یو فیضی میں کا گھول بنا کر یا شنی دسم دو پردیشت بیویسٹن اتفا ویل نیٹ کا گھول بنا کر دس سے بارہ دن کے انتران پر چھڑکاؤ کرنا چاہیے اس میں ماہو ایوم لال سوڑی کیٹ لگتی ہے اس کی روک تھام کے لیے تیس ای سی کو پانچ ڈھائی سو میلی لیٹر تتھا ڈھائی سو لیٹر اتھوا ایک میلی لیٹر دو کو ایک لیٹر پانی میں کھول کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے پھولو یا سپائکو کی کٹائی صبح کے سمعے کرنی چاہیے کٹائی کے بعد ڈھائی کو بالٹی میں پانی میں رکھنا چاہیے یہ دور بھیجنا ہو تو ڈھائی کو نیش کی کلی میں جیسے ہی رنگ دکھائی دینا شروع ہو جائے تو کٹ میں بھیجنا چاہیے یدی جلدی پریوگ میں لانا ہوں تو تین چار پوش آوش پورن وکس ہونا چاہیے کندوں کی کھدائی کرنے کے پچھا دس سے پنرہ دن چھائے آدار کمرے میں سکھانا چاہیے اس کے بعد کندوں کو لکڑی کی ہوادار پیٹیوں میں پتلے بورے میں بھرکے رکھنا چاہیے تو دوستوں آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اس دی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بانگڑے کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند